سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سپاہیوں کے سر ہوتا ہے ہمارے چھاپمار جانباز دشمن کے پاس جا کر اس کے دوست بن جائیں تو ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں مارکوں میں سپاہی لڑنے کی بجائے اپنی جان کے فکر زیادہ کریں تو آپ فتح کس طرح حاصل کر سکتے ہیں حق یہ ہے کہ تاریخ میں ہمارے ان سپاہیوں کا ذکر ضرور آئے جو اکیلے اکیلے دس دس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے پرچم کو سرنگون نہیں ہونے دیتے ہیں یہ سپاہی جب کبھی ہاریں گے تو میری اور آپ کی نالائقی کی وجہ سے ہاریں گے یا انہیں وہ غدار اور ایمان فروش شکست دیں گے جو ہماری صفوں میں موجود ہیں محفل میں کسی نے جھنجھلا کر کہا خدا نے ہمیں کس گناہ کی سزا دی ہے کہ ہم میں غدار پیدا کر دی ہیں سلطان یوبی نے کہا میں عالم نہیں کہ اس سوال کا جواب دے سکوں شاید خداِ ذوالجلال نے غداروں کی صورت میں ہم پر یہ خطرہ مستقل طور پر سوار کر دیا ہے کہ ہم ہر لمحہ چوکس اور چوکننے رہیں اور ایک کے بعد دوسری فتح حاصل کرتے کرتے مغرور نہ ہو جائیں خدا کی باتیں خدا ہی جانیں میں ڈرتا ہوں کہ ایمان فروشی کسی دور میں اسلام کے وقار کو لے ڈوبے گی آپ سلیبیوں کے اس عظم سے تو بے خبر نہیں کہ ان کی جنگ آپ کے نہیں اسلام کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک سلیب زندہ ہے چاند ستارے کے پرچم کے خلاف برسرے بیکار رہے گی وہ اپنی آنے والی نسل کے لیے یہی عظم ورسے کے طور پر چھوڑ جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ان سپاہیوں کے کارنامے قلم بند کر لیں جو شمال مصر کے سہراؤں میں بھی لڑے اور حماد کی برف پوش وادیوں میں بھی ان چھاپماروں کے بھی تذکر قلم بند کر لیں جو دشمن کی صفوں کے اقب میں چلے جاتے اور اتنی تباہی مچاتے ہیں جو پوری فوج بھی نہیں مچا سکتی ان میں سے کتنے زندہ واپس آتے ہیں دس میں سے ایک وہ بھی زخمی سالار نے کہا ہاں سلطان محترم یہ ایک قیمتی ورسہ ہے جو ہم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑیں گے قوم شجاعت کی روایات سے زندہ رہتی ہیں سلطان یوبی نے کہا تم شاید نہیں جانتے کہ ہمارے باسپاہی ملک سے دور قوم کی نظروں سے دور ایسی جنگ لڑتے ہیں جن کا انہیں ہماری طرف سے حکم ہی نہیں ملتا سلطان یوبی نے کہا ان لوگوں پر اپنے مذہب کے وقار کا جنون سوار ہوتا ہے ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی کوئی ذات نہیں ہوتی وہ دشمن کے قبضے میں ہوتے ہیں تو بھی سرکش اور آزاد رہتے ہیں قوم کو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو قوم ان سے ناواقف رہتی ہے جو پردوں کے پیچھے حجیب و غریب طریقوں سے جنگ لڑتے اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں اس دور کی غیر مطبوع تحریروں میں ایسے ہی چند ایک سپاہیوں کا ذکر ملتا ہے جن کا ذکر سلطان یوبی کر رہا تھا ایک کا نام عمر درویش تھا وہ سودانی مسلمان تھا اس سلسلے کی کہانیوں میں جو آپ کو سنائی جا چکی ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ سلطان یوبی کے بھائی تقیود دین نے سودان پر فوج کشی کی تھی مگر دشمن کے دھوکے میں آ کر سودان کے سہرہ میں اتنی دور نکل گیا جہاں تک رسد کا سلسلہ قائم رکھنا ممکن نہ رہا دشمن نے رسد کے راستے روک لئے اور تقیود دین کی فوج کو سہرہ میں بکھیر کر جمعیت اور مرکزیت ختم کر دی اسلامی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا بیش قدمی کی تو امید ہی ختم ہو گئی تھی پس پائی بھی ممکن نہیں رہی تھی جنگی قیدی بہت ہوئے تھے جن میں تقیود دین کے دو تین نائب سالار اور کماندار بھی تھے ان قیدیوں میں مصریوں اور بغدادیوں کی تعداد زیادہ تھی ان میں کچھ سودانی مسلمان بھی تھے سلطان ایوبی نے اپنی جنگی سوج بوجھ اور غیر معمولی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے تقیود دین کی بکھری ہوئی فوج کو سودان سے نکالا اس کے بعد اس نے سودانیوں کے پاس اس پیغام کے ساتھ الچی بھیجے تھے کہ جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے سودانیوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا کوئی قیدی سلطان ایوبی کی فوج کے پاس نہیں تھا سودانیوں نے جنگی قیدیوں کے عوض مصر کے کچھ علاقے کا مطالبہ کیا سلطان ایوبی نے جواب دیا تم مجھے میری بیوی اور میرے بچوں کو سولی پر کھڑا کر دو میں تمہیں سلطنت اسلامیہ کی ایک انچ جگہ نہیں دوں گا میرے سپاہی غیرت والے ہیں اپنی قوم کے وقار کے لیے جانے قربان کرنا جانتے ہیں اس کے بعد سودانی حکومت نے مصر پر حبشیوں سے حملہ کرایا تھا جن میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں جا سکا جو زندہ رہے وہ قید میں ڈال دیا گئے تھے توقع تھی کہ سودانی ان کی رہائش کا مطالبہ کریں گے لیکن انہوں نے کوئی الچی نہ بھیجا وہ ان حبشیوں کو دھوکے میں مصر میں لائے تھے یہ ان کی باقاعدہ فوج نہیں تھی سلطان ایوبی نے ان حبشی قیدیوں کی مزدور فوج بنا لی تھی مصر میں ان سے کھدائی باربرداری اور اس قسم کے دوسرے کام لیے جاتے تھے سودان والے سلطان ایوبی کی فوج کے جنگی قیدیوں کو وہ دراصل اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ انہیں وہ سودانی فوج میں شامل ہو جانے کی درغیب دے رہے تھے سودانیوں کے بعد سلیبی مشیر تھے وہی سودانیوں کو سلطان ایوبی کے خلاف استعمال کر رہے تھے یہ منصوبہ انہی کا تھا کہ مصری فوج کے قیدیوں کو بہلا پھسلا کر سودانی فوج میں شامل کر لیا جائے تاریخ اور اس دور کی تحریریں یہ بتانے سے قاسر ہیں کہ انہوں نے کتنے مسلمان سپاہیوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا البتہ یہ شہادت مل گئی تھی کہ سودانیوں کا پیار اور محبت کا اور اچھے سلوک کا حرپا جس پر بھی ناکام ثابت ہوا اسے انہوں نے بے رحمی سے عذیتیں دیں اور تڑپا تڑپا کر مارا ان قیدیوں میں اس حاق نام کا ایک اہددار تھا جو سلطان ایوبی کے فوج کے کسی دستے کا کمانڈر تھا وہ سودان کا رہنے والا تھا اور نوجوانی میں مصری فوج میں شامل ہوا تھا سودان کے ایک پہاڑی علاقے میں وہاں کے مسلمان آباد تھے ان کے مختلف قبیلے تھے لیکن اسلام نے ان میں اتحاد پیدا کر رکھا تھا تمام قبیلوں کے سرداروں نے ایک کمیٹی سی بنا رکھی تھی تمام قبیلے اس کے احکام اور فیصلوں کی پابندی کرتے تھے انہوں نے روایت بنا رکھی تھی کہ مصری فوج میں بھرتی ہو جاتے سودانی فوج میں شمولیت سے گریز کرتے وہ جنگ جو بھی تھے اور خونخار بھی تیر اندازی کے ماہر تھے سودانی فوج اور حکومت نے انہیں بہت لالچ دیے انہیں جنگ کے ذریعے ختم کرنے کی دھمکی بھی تھی لیکن ان مسلمان قبائل کو پہاڑیوں کا فائدہ حاصل تھا دو بار ان پر سودانی فوج نے حملہ کیا لیکن مسلمان تیر اندازوں نے چٹانوں کی چوٹیوں سے وہ تیر برسائے کے سودانیوں کے گھوڑے تیر کھا کر اپنے پیادہ سپاہیوں کو کچلتے بھاگ گئے تقیودین کی جنگی لغزش سے سودان والوں کے ہاتھوں جہاں مصر کی بہت سی فوج قید ہو گئی تھی وہاں ایک کماندار اسحاق بھی تھا اپنے قبیلوں پر اس کا بہت اثر و رسوخ تھا جنگی قید میں سودانیوں نے اسے کہا کہ اگر وہ اپنے مسلمان قبیلوں کو سودان کی فوج میں شامل ہونے پر رازی کر لے تو اسے نہ صرف رہا کر دیا جائے گا بلکہ جس پہاڑی علاقے میں مسلمان آباد ہیں اس تمام علاقے کی الگ ریاست بنا کر اسے اس کا امیر یا سلطان بنا دیا جائے گا اسحاق نے جواب دیا میں اس ریاست کا پہلے ہی سلطان ہوں یہ ہماری آزاد ریاست ہے اسے کہا گیا وہ سودان کا علاقہ ہے ہم کسی بھی روز وہاں کے لوگوں کو قید کر لیں گے یا تباہ کر دیں گے اسحاق نے کہا تم پہلے اس علاقے پر قبضہ کرو وہاں کے مسلمانوں کو تہہ تیخ کرو تم انہیں اپنی فوج میں شامل نہیں کر سکو گے اس علاقے میں اپنا جھنڈا لے جا کر دکھا دو پھر میں انہیں تمہاری فوج میں شامل ہونے پر راضی کر لوں گا اسحاق کو قید خانے میں رکھنے کی بجائے ایک خوشنماں کمرے میں رکھا گیا جو کسی شہزادے کا محل معلوم ہوتا تھا ایک سودانی سالار نے اسے اس کمرے میں داخل کر کے اپنی تلوار دونوں ہاتھوں میں لے کر اور دوزانو ہو کر اسے پیش کی اور کہا ہم آپ جیسے جنگجو کی دل سے قدر کرتے ہیں آپ ہمارے قیدی نہیں مہمان ہیں اسحاق نے کہا میں آپ کی تلوار قبول نہیں کروں گا میں مہمان نہیں قیدی ہوں میں نے شکست کھائی ہے میں آپ سے تلوار اسی طرح لوں گا جس طرح آپ نے مجھ سے لی ہے تلوار تلوار کے زور سے لی جاتی ہے سودانی سالار نے کہا مگر ہم آپ کے دشمن نہیں اسحاق نے مسکرا کر کہا میں آپ کا دشمن ہوں تلواروں کا تبادلہ اتنے خوبصورت کمرے میں نہیں میدان جنگ میں ہوا کرتا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری اتنی عزت کی سالار نے کہا ہم اس سے زیادہ عزت کریں گے آپ کی مسند خرطوم کے تخت کے ساتھ رکھی جائے گی اسحاق نے کہا اور روز محشر میری مسند دوزخ کے تہخانے میں رکھی جائے گی کیونکہ میں نے دنیا میں مسند تخت کے ساتھ رکھی تھی سالار بولا میں دنیا کی بات کر رہا ہوں اسحاق نے کہا مگر مسلمان آخرت کی بات کیا کرتا ہے جب ہم سب اپنے آمال نام خدا کے حضور پیش کریں گے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بعد کون آئے گا اور کیا تحفہ لائے گا سودانی سالار نے مسکرا کر کہا اب کوئی بھی آئے مجھے کیا میں سپاہی ہوں آپ بھی سپاہی ہیں میں نے آپ کی سپاہیانہ شان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا آپ نے میرا دل توڑ دیا اسحاق نے کہا آپ نے میری سپاہیانہ شان دیکھی ہی کم ہے مجھے تو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا میرا دستہ سہرا کے ایک ایسے حصے میں جا بھسا جہاں پانی کی بون تک نہیں تھی تین چار دنوں میں سہرا نے میرے پیادوں سواروں اور گھوڑوں کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا سپاہی اور سوار زبانیں باہر نکالے پانی ڈھونٹنے لگے آپ کے ایک دستے نے حملہ کر دیا اور ہم پکڑے گئے ہمیں سہرا نے شکست دی ہے آپ نے میری تلوار کے جوہر کہاں دیکھے ہیں کہ مجھے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں سالار نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ بہادر ہیں اسحاق نے کہا سنی سنائی پر یقین نہ کریں کل صبح ایک تلوار مجھے دیں ایک آپ لیں اور میرے مقابلے میں آئیں مجھے امید ہے کہ میں آپ کی تلوار قبول کرلوں گا مگر اس وقت آپ زندہ نہیں ہوں گے سالار کچھ اور کہنے لگا تھا کہ اسحاق نے کہا غور سے سن لو محترم سالار مجھے تم لوگ کل جو قید خانے میں ڈال دوگے ابھی ڈال دو میں اتنی خوبصورت قید سے مخمور ہو کر اپنا ایمان نہیں بیجوں گا سالار نے کہا قید خانے کی غلازت کی بجائے آپ اس دل نشین ماحول میں بہتر طریقے سے سوچ سکیں گے میں امید رکھوں گا کہ آپ کے سامنے جو شرط پیش کی گئی ہے اس پر آپ غور کریں مجھے ایک سپاہی بھائی سمجھ کر میرا یہ مشورہ قبول کرلیں کہ اپنا مستقبل تاریخ نہ کریں خدا نے آپ کی قسمت میں بادشاہی لکھتی ہے اس پر لکیر نہ پھیریں اسحاق نے کہا میرے خدا نے میری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اور تمہارے خدا نے جو کچھ لکھا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں تم جاؤ مجھے سوچنے دو سالار چلا گیا تو کھانا آ گیا کھانا لانے والی تین لڑکیاں تھی جوان اور بہت ہی خوبصورت نیم اوریاں کھانے کی اقسام ایسی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی کھانے کے ساتھ خوشنما سراہیوں میں شراب بھی تھی اسحاق نے ضرورت کے مطابق کھایا اور پانی پی لیا دستر خان سمیٹ لیا گیا اور ایک لڑکی اس کے پاس آ گئی اسحاق اسے دیکھتا رہا اور اس کی ہنسی نکل گئی جس میں تنز تھا لڑکی نے کہا کہ آپ نے مجھے پسند نہیں کیا اسحاق نے کہا میں نے تم جیسی بدصورت لڑکی پہلی بار دیکھی ہے لڑکی کے چہرے کا رنگ بدل گیا وہ تو بہت ہی خوبصورت تھی اسحاق نے اس کی حیرت بھامپتے ہوئے کہا حسن حیاء میں ہوتا ہے عورت اریان ہو جائے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے اریانی نے تمہارا دلسم توڑ دیا ہے میں اب تمہارے قبضے میں نہیں آ سکوں گا لڑکی نے پوچھا کہ آپ نے مجھے دیکھ کر بھی میری ضرورت محسوس نہیں کی اسحاق نے کہا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں میری روح کی ایک ضرورت ہے جو تم نہیں سمجھ سکو گی لڑکی نے کہا لیکن میرے لئے حکم ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں اگر میں نے حکم کے خلاف کوئی کام کیا تو مجھے سزا کے طور پر وحشی حبشیوں کے حوالے کر دیا جائے گا اسحاق نے کہا دیکھو لڑکی میں مسلمان ہوں میرا عقیدہ کچھ اور ہے میں تمہیں نہیں رکھ سکتا اگر تم اس کمرے میں رات بسر کرنے کا حکم لے کر آئی ہو تو یہی رہو میں باہر چلا جاتا ہوں لڑکی نے کہا یہ بھی میرا جرم ہوگا آپ مجھے اس کمرے میں رہنے دیں مجھ پر رحم کریں لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص پتھر ہے اس نے اسحاق کی منت سماجت شروع کر دی اسحاق نے پوچھا تمہارا کام کیا ہے کس مقصد کے لیے تمہیں میرے پاس بھیجا گیا ہے مجھے اپنا مقصد بتا دو تو اس کمرے میں رہنے دوں گا لڑکی نے کہا میرا کام یہ ہے کہ آپ جیسے مردوں کو موم کروں آپ پہلے مرد ہیں جس نے مجھے ٹکرایا ہے میں نے مذہب کے شہدائیوں کو اپنا گرویدہ بنایا اور انہیں سودان کے سانچے میں ڈھالا ہے پھر اس نے پوچھا کیا واقعی آپ نے مجھے بدصورت سمجھا ہے یا مزاق کیا تھا اسحاق نے کہا تم جسے خوشبو کہتی ہو وہ میرے لیے بدبو ہے میری نظر میں تم واقعی بدصورت ہو جہاں سونا چاہتی ہو سو جاؤ پلنگ پر سو جاؤ میں فرش پر سو جاؤں گا لڑکی فرش پر لیڑ گئی اسحاق نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے لڑکی وہ بولی آشی اسحاق نے پوچھا اور تمہارا مذہب بولی میرا کوئی مذہب نہیں اسحاق نے پوچھا تمہارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں بولی معلوم نہیں اسحاق پر نیند کا خلبہ ہونے لگا اور ذرا سی دیر میں اس کے خراتے سنائی دینے لگے اس لڑکی نے جس نے رات اسحاق کو اپنا نام آشی بتایا تھا کہا اس شخص کے ساتھ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں اس کے سامنے سوڈھانی فوج کے جال افسر بیٹھے ہوئے تھے لڑکی نے کہا اس شخص کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیسے کیسے پتھر موم کیے ہیں مگر اس جیسا کوئی نہیں دیکھا ایک افسر نے کہا معلوم ہوتا ہے تم نے کوئی کوتا ہی کی ہے لڑکی نے پوری تفصیل سنائی کہ اس نے اسحاق کو کیسے کیسے طریقوں سے اپنے جال میں بھسانے کی کوشش کی مگر وہ ہس پڑتا تھا یا اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا تلسم تاری کرنے کے جتن کیے گئے مگر اسحاق نے بات یہیں پر ختم کی کہ میں مصر کی فوج کے ایک دستے کا کماندار ہوں مسلمان ہوں اور قیدی ہوں آخر اسے محل سے نکال کر قید خانے میں لے گئے اور ایک تنگ سی کوچڑی میں بند کر دیا سلاخوں والے دروازے پر قفل چڑھا دیا گیا کوچڑی میں ایسی بدبو تھی کہ دماغ پھٹا جاتا تھا رات کا وقت تھا ایک سپاہی دیا لے آیا جو اس نے سلاخوں میں سے اسحاق کو دے دیا اسحاق نے دیا فرش پر رکھا تو اسے کوچڑی میں ایک لاش پڑی نظر آئی جو خراب ہو رہی تھی لاش کا مو کھلا ہوا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی لاش سوج گئی تھی اسحاق نے قید خانے کے سپاہی کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا یہی کس کی لاش ہے سپاہی نے کہا تمہارا ہی کوئی دوست ہوگا کوئی مصری تھا جنگ میں پکڑا گیا اسے بہت عذیتیں دی گئیں پانچے دن ہوئے کوچڑی میں مر گیا ہے اسحاق نے پوچھا لاش یہاں کیوں پڑی ہے سپاہی نے تنزیہ کہا تمہارے لیے اسے اٹھا لیا تو تم اکیلے رہ جاؤ گے اور سپاہی ہستا ہوا چلا گیا اسحاق نے دیا اوپر کر کے لاش کو دیکھنا شروع کر دیا کپڑوں سے اس نے پہچان لیا کہ مصری فوج کا آدمی تھا اسحاق نے کوچڑی میں جو بدبو محسوس کی تھی وہ غائب ہو گئی اس نے سوجی ہوئی لاش کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا تمہارا جسم کھل جائے گا روح تازہ رہے گی تم نے خدا کی راہ میں جان دی ہے تم مجھ سے برطر ہو تم زندہ ہو تم زندہ رہو گے سپاہی ٹھیک کہ گیا ہے تم نہ ہوتے تو میں اکیلا رہ جاتا وہ بہت دیر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور لاش کے پاس لٹ گیا اس کی آنکھ لگ گئی صبح اسے جگایا گیا اس نے دیکھا کہ وہی سوڈانی سالار کھڑا تھا جس نے اسے تلوار پیش کی تھی سالار نے کہا کسی چیز کی ضرورت ہو تو حاضر ہوں اسحاق نے کہا میں نے تمہارے لہجے کو پہچان لیا ہے میں ہارا ہوا ہوں تم مجھے تانہ دے سکتے ہو اگر تم واقعی میری کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو تو میدان جنگ سے تمہیں مصر کے پرچم بھی ملے ہوں گے ایک پرچم لا دو میں اس لاش پر ڈالنا چاہتا ہوں سالار نے تہکہ لگا کر کہا کیا تمہارے پرچم کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہوگا ہم نے مصر کے کسی جھنڈے کو ہاتھ لگانا بھی گوارہ نہیں کیا پھر اس نے سپاہی سے کہا اسے باہر نکالو اور نیچے لے چلو لاش یہی رہنے دو اسحاق کو قید خانے کے تہ خانے ملے گئے وہاں ایسی بدبو تھی جیسے بے شمار لاشیں پڑی ہوں سوڈانی سالار آگے آگے تھا ایک جگہ چھ سات مصری الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے بازووں کے ساتھ وزن بندھا ہوا تھا آگے ایک آدمی کو بہت بڑی سلیب کے ساتھ اس طرح لٹکایا ہوا تھا کہ اس کی ہتھیلیوں میں ایک ایک کیل گڑا ہوا تھا خون ٹپک رہا تھا ایک جگہ ایک چوڑا اور بہت بڑا پہیا تھا اس پر ایک آدمی پیٹھ کے بل اس طرح بندھا تھا کہ ٹخنوں سے زنجیریں بندھی تھیں جو فرش میں ٹھونکی ہوئی تھی جو فرش میں ٹھونکی ہوئی تھی بازو اوپر کر کے پہیے کے ساتھ بندھے تھے ایک آدمی پہیے کو ذرا سا چلاتا تو اس آدمی کے بازو اور ٹانگیں اوپر اور نیچے کو کھچی جاتی وہ درد سے چیختا اس حق کو تیخانے میں گھما پھیرا کر دکھایا گیا کہ یہاں کیسی کیسی عذیتیں دی جا رہی ہیں جگہ جگہ خون تھا بعض قیدی قی کرتے تھے اور چند ایک بے ہوش پڑے تھے عذیت کا ہر ایک طریقہ دکھا کر سوٹانی سالار نے اس حق سے پوچھا آپ کو جو طریقہ پسند ہو وہ بتا دیں ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں اگر آپ اس کے بغیر ہی ہماری بات مان جائیں تو آپ کا ہی بھلا ہوگا اس حق نے کہا جہاں جی چاہے لے چلو قوم سے غداری نہیں کروں گا سالار نے کہا میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ ہم تم سے کیا کروانا چاہتے ہیں تمہیں کہا گیا تھا کہ تمام مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں لے آؤ اس کے عوض تمہیں رہا بھی کیا جائے گا اور مسلمان قبیلوں کے علاقے کا امیر بنا دیا جائے گا اب تم اپنا یہ حق کھو بیٹھے ہو اب ہماری شرط یہی ہے مگر تمہیں یہ انعام دیا جائے گا کہ کوئی عذیت نہیں دی جائے گی اور تمہیں سوڈانی فوج میں اچھا عہدہ دیا جائے گا اس حق نے کہا زنجیریں ڈال کر چھت سے بان دیا گیا سالار نے سپاہیوں سے کہا شام تک اسے یہیں رہنے دو شام کے وقت اسے لاش والی گوٹھری میں پھینک دینا مجھے امید ہے اس کا دماغ صاف ہو جائے گا شام تک وہ بے ہوش ہو چکا تھا ہوش میں آیا تھا وہ لاش کے پاس پڑا تھا ایک کونے میں تھوڑا سا پانی اور کھانا رکھا ہوا تھا اس نے پانی پیا اور کھانا کھا لیا اس نے لاش سے کہا میں تمہاری روح کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا میں جلدی تمہارے پاس آ رہا ہوں باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ